محرفت لکھی گئی انجیل اس کا چوبیس عمباد اور اس کی تیرویں آیت سے لے کر اس کی برتیسویں آیات کے آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی محرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چوبیس عمباد اور اس کی تیرویں آیت سے لے کر اس کی برتیسویں آیات کے آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پاک کلام میں لکھا ہے اور دیکھو اسے دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس ہے وہ یروشلیم سے قریبا سات نیل کے فاصلے پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے جب وہ بات چیت اور پوچھ پانچ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کلے پاس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلیم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسو ناصری کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کے مزید کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور صدار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوب کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب بابتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا جو صویرے ہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے معنی میں سست اعتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزیق پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا جب وہ رہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو خداوند یسوس مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات پر سے یہ واقعہ بڑا اہم ہے جب دو لوگ یہاں پر اس جگہ پر لکھا ہے کہ دو آدمی دو شخص جو ہیں وہ یرشلم سے اماوس کی جانب جا رہے تھے مسیح اسو نے صلیب پر جان دی اور اس وقت سے پہلے جب ہم گوھر کرتے ہیں تو مسیح اسو یرشلم میں شہانہ طور پر داخل ہوئے اور مسیح اسو کے ساتھ اس کے بہت سے شاگر جن میں سے بارہ شاگر دی جن کے نام کلام مقدس میں مدرج ہیں وہ اور ان کے ساتھ خواتین وہ بھی مسیح اسو کے ساتھ اور بہت سے موجزات دیکھنے والے مسیح اسو کے ساتھ یرشلم میں داخل ہوئے یرشلم میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ دنوں میں عید فسا جو ہے وہ منائی جانی تھی اور لوگ عید کو خاص طور پر جتنی بھی عیدیں تھی جس میں سب سے عام عید فسا تھی وہ اسے منانے کے لیے مختلف علاقوں سے جو یرشلم کے آس پاس یرشلم شہر کے آس پاس سے وہ ہر سال ان عیدوں کے موقع پر یرشلم میں آیا کرتے تھے اور جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ تین دن کی عید جو ہے وہ مناتے ہیں پنجابی میں پہلا دن عید کا ہوتا ہے اس کے بعد پنجابی اسے کہتے ہیں یہ ٹرو ہے عید کا ٹرو ہے اور اس کے بعد تیسرے دن کو مرو کا لفظ جو ہے نام جو ہے وہ دیا گیا ہے لیکن اگر ہم یہودیت پر گوھر کریں بنڈی سٹائل قوم پر گوھر کریں تو وہ یہ چیزیں انہوں نے اس قوم نے اسی زگہ سے ڈاٹ کی ہیں لی ہیں یہودی لوگ جب عید مناتے تو وہ سات سا دن بھی ایک عید جو ہے وہ منایا کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ یرشلم شہر میں آتے وہاں پر آ کر چونکہ یرشلم شہر میں حیکل تھی وہاں پر آ کر اپنی نظریں نظرانے اپنی قربانیاں گزرانتے تو چونکہ قوم بہت بڑی قوم تھی بارہ قبیلوں پر مشتمل تھی تو جب یہ لوگ عید بنانے کے لیے وہاں پر آتے تو سب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا کہ ایک ہی دن میں وہ قربانیاں کریں یہاں حیکل میں ہے کیونکہ بہت بڑی قوم تھی تو تین دن چار دن اور ساتھ دن ہمیں خدا ان کے قلام میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ مختلف وقتوں میں عید بنانے کے لیے علاقوں سے آئے کرتے تو مسیح اسو کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بارہ برس کی عمر میں پہلی مرتبہ جب ذکر ملتا ہے کہ وہ یرشلم میں خود اپنے ماں باپ کے ساتھ چل کر آئے تو وہ بارہ برس میں اور اس سے پہلے جب وہ مسیح اسو کو چھوٹے ہوتے اس کے بچپن میں اس کے والدین حیکل میں لے کر اس کے بعد یہ دوسرا موقع تھا عید بنانے کے لیے لوگ مسیح اسو کے ساتھ یرشلم میں شہانہ داخلے کے ساتھ داخل ہوئے مسیح اسو نے آخری فسا اپنے شہددوں کے ساتھ کھائی اور اس کے بعد اسی رات مسیح اسو کو غیر قوموں نے پکڑ لیا جنبہ کے روز صلیب دیا گیا اور اس کے بعد ہمارا جیسے ایمان ہے تیسے دن مسیح اسو مردوں میں سے جی اٹھے جی اٹھنے کے بعد بہت سے واقعات ہیں جس میں ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ دو لوگ یرشلم سے اماوس کی جانب جا رہے ہیں یرشلم سے اماوس کی جانب جانے والے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ مسیح اسو کو بڑے اچھے جانے والے تھے اور ان کا ذکر یونہ کی انجیل اور اس کے انیسویں باب کی پچیسویں آیت میں ملتا ہے میں چاہوں گا کہ ہم ضرور دیکھیں یونہ کی انجیل اس کا انیسویں باب اور اس کی پچیسویں آیت یونہ کی انجیل انیسویں باب اور پچیسویں آیت میں لکھا ہے اور یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں مریم اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مقدلینی کھڑی تھی یہ وہ خواتین ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو مسیح یسو کے ساتھ گلیل سے سفر کرتی ہوئی شہانہ داخلہ کے دن یروشلیم میں آئی جن میں مقصہ مریم مسیح یسو کی ماں اور اس کی ماں کی بہن جس کا نام مریم ہے غالباً یہ اس کی مقصہ مریم کی کوئی رشتے دار ہے جو کلوپاس جس کا ذکر مقدس لوکہ کے انجیل چوبیس میں باب میں کلوپاس کے نام سے آئے یہ وہی کلوپاس ہے جس کو مقدس لوکہ کلوپاس کہتا ہے یہ کلوپاس یہ ہونا اپنی انجیل میں لکھتا ہے یہ تھی اور یہ خیال غالب ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مریم کلوپاس کی بیوی یہ اور کلوپاس جس کا ذکر یہاں پر بھی آیا ہے یہ دونوں لوگ یعنی شہر اور بیوی یہ یروشلیم سے اماوس اپنے شہر کی جانب جا رہے تھے لیکن یہاں پر اس جگہ پر ہمیں خدا ان کے کلام میں ان کے احساسات اور جذبات نظر آتے ہیں خجوری اتوار گزرا اس کے بعد عید فسا گزری ہے اس کے بعد مسیح اسو کا پکڑوایا جانا سلی پر مرنا اور جی اٹھنے کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اگر ہم اس واقعے پر گوھر کریں تو یہ واقعہ آج کے دور پر بڑا ہی فٹ آتا ہے جب لوگ مقدس ہفتہ میں سارے دنوں کو مناتے ہیں ساری عبادات میں آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا کچھ ہوا خدا ہمی اسمسی کے جی اٹھنے کے بعد مسیح اسو اپنے شاگدوں پر ظاہر ہوئے مقدس یونہ کی انجیل میں مریم مقدلینی کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے مسیح اسو کے قدموں کو اس کے پیروں کو پکڑ لیا تو مسیح اسو نے کہا کہ ابھی میں باپ کے پاس سے نہیں آیا یہ ایک سوال بھی ہے کہ مقدسہ مریم نے ایسا کیوں کیا یہ اس لئے کیا کیونکہ مسیح اسو کا یہ کہنا تھا مقدس یونہ کی انجیل اس کے چودوے باپ میں کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر کیا کرو تمہارے لئے جگہ تیار کرو مسیح اسو نے کہا میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا مریم مقدلینی جو مسیح اسو سے بڑا پیار کرتی تھی جو مسیح اسو زندہ ہونے کے بعد اس پر ظاہر ہوئے وہ اسے مالی سمجھ کے پکار رہی ہے اور مسیح اسو نے جب مر کر اسے دیکھا تو اس نے ربونی استاد کہا کہ اسے پکارا تو اس نے مسیح اسو کے قدموں کو پکڑ لیا اس لیے کیونکہ وہ سمجھ لی تھی کہ یہ باپ کے پاس سے واپس آ چکا ہے اور یہ اب حمل لینے کے لیے آیا ہے تو مسیح اسو نے کہا کہ ابھی تو میں باپ کے پاس گیا ہی نہیں اور ان واقعات میں یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے جہاں پر اماوس کی راہ پر روڈ آف اماوس اس کی اوپر دو لوگ مسیح اسو کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں آج کا پیغام جہاں سننے والے ہیں اس موضوع کے تحت ہم سنیں گے کہ خدا مند یسو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے مسیح اسو یروشلیم میں اپنی جان دینے کے بعد اس جگہ پر شاگیتوں پر ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یہ جو مسیح اسو کے ساتھ لوگ موجود ہیں اب یہ مسیح اسو کے جی اٹھنے کے بعد یروشلیم میں نہیں ہے بلکہ اماوس کی جانب جا رہے ہیں اکثر پیغامات سناتے ہوئے یہ سنایا جاتا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یسو کو چھوڑ کر جا رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں خدا مند کا خادم ہوتے ہوئے کہ اگر یہ یروشلیم سے اماوس کی جانب نہ جاتے تو کبھی بھی مسیح اسو ان پر ظاہر نہ ہوتا کبھی بھی یہ خوشخبری یروشلیم سے باہر اماوس میں نہ پہنچتی ان کو اماوس میں بھیجنے کا پلان بھی خدا مند کا تھا اور یہ بات اس بات کا اظہار ہے کہ اگر خدا مند کسی کو بھیجتا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس راہ پر دو شاگر کچھ کھونے اور کچھ پانے کی بابت گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس کیا موجود ہے چوبیسویں آیت جب ہم خدا مند کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس کی انیسویں آیت دیکھتے ہیں تو یہ مسیح یسو جو ان کے ساتھ ہو لیا ہے اور ان کی آنکھوں کو بند کر دیئے تاکہ یہ سمجھ نہ سکیں تو یہ مسیح یسو کی بابت بات چیت کرتے جا رہے ہیں ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس یسو کا پیار تھا یسو کے بارے میں کرنے کے لیے اچھی باتیں ان کے پاس ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی یادیں ان کے پاس ہیں اور وہ مسیح یسو کی باتوں کو دور آتے ہوئے جا رہے ہیں انیسویں آیت میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا مسیح یسو نے پوچھا کیا ہوا ان کے پاس خوبصورت بات ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے اس سے کہا یسو ناسلی کا ماجرہ تھا جو خدا اور ساری امت کے نزی کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا وہ اس بات سے واقف تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یسو مسیح کام میں اور کلام میں قدرت والا نبی ہے اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے بہت سے لوگ کلام میں قدرت والے تھے کہ جو کچھ وہ کہتے وہ ہو جاتا لیکن شاید کام میں وہ اتنے قدرت والے نہیں تھے لیکن مسیح یسو کے بارے میں ان کے پاس جو ایک خوبصورت بات ایک خوبصورت گواہی موجود ہے وہ یہ کہ مسیح یسو کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے اور بیسویں آیت میں لکھا ہے اور صدار کہنوں اور ہمارے حاتموں نے اس کو پکروا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوب کیا یہاں پر یہ بات بھی میں نظر آتی ہے کہ شاید سلیب کے منظر میں سلیب کے پاس یہ لوگ کھڑے تو ہیں خاموش ہیں یہ بول نہیں پا رہے لیکن ان کا ایمان مسیح یسو کی موت کے بعد بھی اس بات پر ہے کہ وہ کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے اور سردار کہنوں اور ہمارے حاتموں نے اسے پکروا دیا اور اکیسویں آیت میں انہیں ایک خوبصورت امید بھی ہے کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور لکھا ہے کہ اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا ہے وہ واقعات جو انہوں نے دیکھے وہ چیزیں جو ان کی نظروں کے سامنے سے گزری ایسا نہیں کہ مسیح یسو کی موت نے وہ سب چیزیں انہیں بلا دی آج بہت سے لوگ جب وہ عید قیامت مسیح کو منا لیتے ہیں جب وہ کرسپس کو منا لیتے ہیں تو وہ اس کی آمد کے مقصد کو بھول جاتے ہیں وہ راہ کو تبدیل کر لیتے ہیں اماوس کی راہ پر جانے والے شاید یوروشلم سے تو باہر جا رہے ہیں لیکن ان کا دل اور ان کا ذہن آج بھی یس مسیح کی گواہی دے رہا ہے اور یہ بات جو یہاں پر یہ باتیں جو یہاں پر لکھی ہیں وہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مسیح یسو سے پیار کرتے تھے وہ مسیح یسو سے پیار کرتے تھے اور اکثر جب ہم پیار کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پیار کرنے والے لوگ کسی کا نقصان نہیں چاہتے جس سے وہ پیار کرتے ہیں وہ اس کا نقصان نہیں چاہتے مسیح یسو جب ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کے عوض مسیح یسو بھی ہم سے پیار کرتا ہے پترس جب ہم خدا ہم کے اکلام میں مقدس لوکا کے انجیل اور اس کا بائیسوں باب اور اس کی اکتیسویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی پیار کا اظہار مسیح یسو کے ساتھ کرتا ہے بائیسوں باب کی اکتیسویں آیت میں لکھا ہے مسیح یسو نے شماؤن سے پترس سے کہا شماؤن شماؤن دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گہوں کی طرح پٹکے اور بتیسویں آیت لکھا ہے لیکن میں نے تیرے لئے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور جب تُو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا میرے عزیزوں جب ہم مسیح سے پیار کرتے ہیں جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسیح ہماری وجہ سے مسیح کے نام پر کوئی بات ہو کوئی دھبا لگے جب ہم اسے یہ محبت کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ مسیح ہمیں ایسے وقتوں میں چھوڑ دیتا ہے یہ لوگ مسیح یسو سے پیار کرنے والے تھے مانتے تھے کہ وہ کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے ہمارے لوگوں نے اسے قتل کروایا اور وہ یوں امید رکھتے تھے کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا تو مسیح یسو بھی ان کے ساتھ ہو لیا ایسا ہمیں کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہم بیماریوں میں کمزوریوں میں اور پریشانیوں میں اکیلے یہاں تنہ ہیں بلکہ خدامنی یسو مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے پترس نے شمعون نے جب یہ بات کی تو مسیح نے اسے بھی بتایا کہ شمعون شمعون شیطان نے ابری سے تمہیں مانگ لیا کہ تمہیں کہ خوب پٹھے جیسے گئوں کو پٹھا جاتا ہے لیکن مسیح یسو کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے جب ہم ایمان میں جب ہم اس کی محبت میں ہوتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مسیح یسو ہماری دھارس بندانے کے لیے وہ ہماری محبت کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ کھونے اور کچھ پانے کی باتیں کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے پایا وہ یہ کہ مسیح کی محبت ان کے دل میں ہے اور مسیح یسو نے بھی انہیں نہیں چھوڑا لیکن جو کچھ انہوں نے کھو دیا وہ کیا تھا اکیسویں آیت میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا ان کو امید تھی یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ہمیں امید ہے تھی کا مطلب ہے کہ یہ بات ماضی کی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید مسیح یسو جو ہے وہ اسرائیل کو مخلصی دے گا وہ تخت و تاج جو چھن گیا ہے جو رومی حاکم ہے وہ آئے گا اور وہ انہیں تخت سے اٹھا کر دوبارہ سے اسرائیل کو کھوئی ہوئی مملکہ جو ہے وہ اتا کرے گا کھویا ہوا تاج اور تخت دے دے گا انہوں نے مسیح یسو کی موت سے امید کھو دی تھی اور لکھا ہے کہ ہم کو امید تھی یعنی اب وہ اس امید میں نہیں ہیں یہ اماندار کی زندگی کا طرز ہے جب وہ خدا ان کے ساتھ چلتا ہے بہت سی باتیں جب اسے ملتی ہیں تو وہ بڑا شکر گزار ہوتا ہے لیکن شاید جو کچھ اس کے لئے نہیں ہوتا وہ اس کے لئے بہت پریشان ہوتا ہے انہوں نے امید کھو دی اور ان کی امید کا یہ کھویا جانا ہمیں آج کی کلیسیا کی تصویر بھی نظر اس میں کلیسیا کی تصویر بھی نظر آتی ہے خدا مند آج بھی وفادار ہے لیکن کلیسیا اماندار خدا مند سے دور ہو چکے ہیں ان کا محبت کا جذبہ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے کیونکہ جو آس اور امید ہم لگاتے ہیں جب وہ سب کچھ ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں ہماری امید ختم ہو جاتی ہے لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں خدا مند یسو مسیح وہ امید جہان ہے مسیح ساری دنیا کی امید ہے اور امانداروں سے وہ دنیا سے ہٹ کر اور بڑھ کر پیار کرتا ہے اور اس کا یہ وعدہ ہے دعا کے لئے ہم قدام کے کلامیں دیکھتے ہیں مسیح اسو نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لئے ہو جائے گا ہمارے لئے سب کچھ ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری امید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقروزے وہ باتیں جو ہم نے خود سے گھر رکھی اور سوچ رکھی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہماری امید ختم ہو جاتی ہے انہوں نے اس امید کو کھو دیا لیکن کلام میں لکھا ہے جب ہم مسیح یسو کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب مسیح نے ان کے ساتھ بات چیت کی گفتگو کی تو کلام میں لکھا ہے جب ہم چوبیس ویں آیت کو دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ باز ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا نا امیدی کی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو بھی نہیں سمجھا کہ مسیح سجی اٹھے انہوں نے کہا جی باز گئے تھے لیکن کسی نے دیکھا نہیں پھر مسیح نے ان کی امید کو بڑھانے کے لئے کہا پچیس ویں آیت لکھا ہے اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے معنی میں سست اعتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا اور پھر مسیح نے ان کی امید کو بڑھانے کے لئے موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کی آنکھ میں لکی تھی وہ ان کو سمجھا دیں اتنے میں وہ اس نوعوں کے نزیق پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے اور اس دھنگ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر ہماری امید آج کم ہے اس پریشانی اور تکلیف کے دور اور وقت میں تو ہمیں نوشتوں کو ہمیں کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو نا امیدی میں تھے تو خداہ نے ان کے لئے امید کو پیدا کیا اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس سے خداہ کے کلام میں ان بے اولاد زندگیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے خداہ سے امید لگائی اور خداہ نے نہ صرف ان کو اولاد دی بلکہ ابراہم کے لئے خداہ کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں خداہ نے کہا کہ ریت کے ذروں کو اگر تو گن سکتا ہے تو گن لے ایسے تیری اولاد ہوگی اسمان کے ستاروں کی طرح تیری اولاد ہوگی جب ہم ایسے نا امیدی کے حالات میں ہوتے ہیں جب ہم یہ سوچ دے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے تو ہمیں دعود کی بات کو یاد رکھنا ہے جب ہم یہ سوچ دے ہیں کہ میں کسی حاکم کے سامنے نہیں جا سکتا میری زندگی ایسی نہیں میری زبان اس بات کی جازت نہیں دیتی تو ہمیں موسیٰ نبی کی زندگی پر گوھر کرنا ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کرنے لگیں پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی نبی کی کتاب اور اس کے بعد اناجیل اور ایمال کی کتاب اور خطوط کے اندر اگر ہم ان لوگ کی بات کریں جن کی امید کام تھی اور خداوند نے ان کی امید کو بڑھایا جب وہ ایمان میں کمزور ہو رہے تھے تو خداوند نے سنبھال لیا اگر ہم نوشتوں پر گوھر کریں تو ہم کچھ کھویں گے نہیں بلکہ ہم خداوند کی محبت میں اور زیادہ آگے بڑھیں گے جب ہماری امید کام ہوتی ہے تو مسیح یسو ہماری امید کو بڑھا دیتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو اکثر جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری سوچ ایک دائرے تک محدود ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس نہیں تو پھر شاید اس کے بعد دنیا ختم ہے اس کے بعد میرا ایمان کام ہے میرے عزیزو خداوند یہ سنسیح نے کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف ان کا ایمان بڑھایا نوشتوں کی بات کی بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اکرتیسی آیت میں لکھا ہے اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں جب ہم مسیح یسو کی باتوں پر غال کرتے ہیں جو کلام میں ہیں خدا ان کے کلام پر غال کرتے ہیں تو ہماری بند آنکھیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں ہم زندگی کی رہوں پر جب بھٹک جاتے ہیں تو یاد رکھیں کوئی اور شاید ہمارے ساتھ نہ ہو لیکن ہمارا نجات دیندہ مسیح یسو ہمیشہ دو لوگ اماوس کی راہ پر جا رہے تھے خدا انگیس مسیح ان کے ساتھ ہے ان کی زندگی میں محبت ہے لیکن نا امیدی بھی ساتھ ساتھ ہے اور یہ دونوں باتیں اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ آج کے ایماندار بھی ایسے ہی ہیں محبت تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا امیدی بھی زندگی میں پائی جاتی ہے آج میرے جیزو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس نا امیدی کی حالت کو ختم کرنے کیلئے خدا کی کلام کی جانب آنے کی ضرورت ہے اگر ہم ان واقعات سے بھاگتے ہیں اگر ہم کلام سے بھاگتے ہیں تو میرے جیزو یاد رکھیں ایسا کرنے سے ہم خدا سے بہت دور اور عبلیس کے قریب ہو جائیں گے لیکن اگر ہم نے اپنا ہم سفر اگر ہم نے اپنے ہم سفر مسیح اسو کو بنا لیا ہے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ محبت جو ہمارے دل میں ہے وہ کم پڑ جائے جو امید ہمیں خدا ان سے ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ مسیح اسو جب ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہماری آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے اماوس کی راہ پر جانے والے یہ دو لوگ جب مسیح اسو نے کلام کے بھید ان پر کھولے تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے مسیح اسو کو پہچان لیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے روٹی توڑی انہوں نے اس کی روٹی توڑنے کے انداز سے کیونکہ مسیح اسو ہمیشہ جب روٹی توڑتے تو اپنے باپ کا شکر ادا کرتے انہوں نے اس انداز سے مسیح اسو کو پہچان لیا آج ہماری زندگی میں موجود برکتوں سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا خداون ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں یہ سوال ہے کہ کیا مسیح اسو ہمارے ساتھ ہے یا نہیں تو ہماری زندگی میں موجود برکتوں سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہم اپنی راہ کو جان سکتے ہیں اگر تم اس راہ پر جا رہے ہیں جو مسیح یسو کی بتائی ہوئی راہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم درست راہ پر ہیں لیکن اگر ہم نے اپنی مرضی سے کسی ایسی راہ کو چنائے جو شاید ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے یاد رکھیں کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بہت سی راہیں ہیں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں ایسی راہوں سے ہٹنے کی اور سیدھی راہ پر جو مسیح یسو ہے چلنے کی ضرورت ہے جب ہم اس پر چلیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے تو وہ ہماری آنکھوں کو کھول دے گا وہ اپنی برکتوں کو ظاہر کر کے ہماری زندگی میں اپنی حضوری کو قائم کرے گا آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم جانے کہ ہماری محبت خداوند میں کیسی ہے اور ہم اس بات کو جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا تو ضرور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری کمیوں اور ہماری کمزوریوں میں بھی مسیح یسو ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ نوشتوں کے ذریعے سے اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے بیدوں کو کھول کر ہماری آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین